ہیلو فیورز اگر آپ ایک ری ایس ایسپیرینٹ ہیں تو یہ ہے ویڈیو آپ کے لئے ہے راجستان میں لٹمار ہولی کہاں منائی جاتی ہے اس کا جواب میں آپ کو ویڈیو میں دوں گی پہلے ہم بات کرتے ہیں کرولی جرے کی کرولی جرے کے بارے میں میں آپ کو بہت ہی مہتفون باتیں بتاؤں گی جو آپ کے ری ایس مکھے پرکشاں میں مکھے دیا پوچھ لی جاتی ہیں اس کی ستھاپنا جو تھی جلے کی راجہ ارجن دیو دوارہ سموت 1405 عشوی میں کی گئی تھی کلیان پوری کے نام سے کرولی ریاست کی ستھاپنا کی گئی تھی اور یہ ہے بھدراوتی ندی کے کنارے استحت ہے گوپال سنگھ جی کو آدھنک کرولی کے نرماتہ کہا جاتا ہے جلے کا گھٹن 19 جولائی 1917 میں کو راجستان کے 32 میں جلے کے روپ میں ہوا تھا اس کا چھترفل 5530 ور کلومیٹر ہے جو رجے کے کل بھاگ کا ایک پوائنٹ چھے ایک پرتیشت ہے مکھے بات جو ہے اس راجے کی جلے کی پانچنا باند کرولی کے سمی پانچ چھوٹی چھوٹی ندیاں بھدراوتی، برکھیڑا، اٹا، پھہساوٹ اور ماچی ان کے سنگم پر ستھت ہے یہ ہے گمبھیری ندی پر بنایا گیا بالو مٹی سے نرمت راجستان کا سب سے بڑا باند ہے بالو مٹی سے نرمت راجستان کا سب سے بڑا باند ہے یہاں پرشن انیک بار پریشہ میں پوچھ لیا جاتا ہے اور مکھے پریشہ میں اس کی ویاکیا بھی پوچھی جاتی ہے نیچٹ آتا ہے شری مہاویر جی جین تیرد کرولی جلے میں گمبھیری ندی کے کنارے ستھت شری مہاویر جی کا پرشد لوگ تیرد ہے ایک جین شراوک عمر چندر بلالا نے اس مندر کا نرمان کر پایا تھا یہاں پہلے چاندنپور کے مہاویر جی کے نام سے اور بعد میں مہاویر جی کے نام سے مشہور ہوا مہاویر جی کا میلا جو ہے شری مہاویر جی کے اسطحان پر چیتر پورنیوہ کو آیوجیت کیا جاتا ہے اور یہ جینیوں کا سب سے بڑا میلا ہے یہی کی لٹھ مار ہولی پرشد ہے یعنی شری مہاویر جی کی کرولی کی لٹھ مار ہولی پرشد ہے یہاں پر مہاشیو راتری پشو میلا بھی لگتا ہے جو فاغون کرشن چھٹ سے کرشن چودس تک آیوجیت کیا جاتا ہے ہریانوی نشل کے پشو کا میلا یہاں پر مہاشیو راتری پشو میلا جو ہے وہ لگتا ہے مہوا یہاں گنیش جی کا پرسد مندر ہے اور یہاں پر سنت پرمانند کی سمادھی استحت ہے منڈرائیل یہاں درگ ہے جسے گواریر درگ کی کونجی کہا جاتا تھا یہاں مردان سہا کی درگہ استحت ہے موراستان جو ہے چوہان راجہ میور دھوج نے بسایا تھا اٹھارے سو پچاسی عشوی میں سوامی دیانن سرسوتی راجگیہ مہمان بن کر راجستان کی کرولی ریاست میں آئے تھے کالی بائی مہیلا ساکھ شرطہ انعین پرسکار راجستان میں ساکھ شرطہ کا سروچ سمان پہلی بار یہ سمان کرولی نواسی کملہ بائی کو ستمبر 2005 میں دیا گیا راہو گھاٹ پنبجلی پریوجنا کرولی جلے میں ستھاپیت کی گئی ہے کور مدن سنگھ 1915 میں سرو ہتھکاری پستکالے ستھاپیت کیا گیا بے گاری ویلاپ ان کی پرسیدھ پستک ہے انہوں نے 1927 عشوی میں بے گار پرثاس مابت کرنے کے لیے آندولن چلایا تھا کرولی پرجام انڈل یہ پرشن بھی بہت مہتون ہے کرولی سے سماندھت 1938 عشوی میں مونسیت لوکچندر ماتھور نے کرولی راجی سویم سیوک سنگھ کی ستھاپنا کی تھی اپریل 1949 میں کرولی پرجام انڈل کی ستھاپنا کی گئی کرولی بھگوان کرشن کے ونسج جادون راجبوت مہاراجاؤں کے بیبھو اور ویرانی کا پرتیکش ساکشی رہا ہے مدن موہن جی کرولی کے آرادھے دیو مانے جاتے ہیں مدن موہن اپاشک راجہ کی چھتری بھدراؤتی ندی کے کنارے پر ستھت ہے کلیان راو جی کا مندر بھی کرولی میں ستھت ہے اس کے علاوہ یہاں پر مدن موہن جی کا مندر بھی ہے کرولی راجدھانی بننے سے پورو اس راجونس کی راجدھانیاں مندرائیل بہادرپور اٹھگیری اور تیمنگڑ رہی ہیں سموت سترہ سو سات میں دھرمپال دویتی نے کرولی کا وکاس کر کے اسے راجدھانی کا ترجہ دیا تھا تیمنگڑ اس کے بھگن افشیش پورا تتو ستھاپتے کلا شیلپ نرمان اور یوجنا کے بے جوڑ نمونے ہیں اس اس تھل کو ترپر نگری اسلام آباد کے نام سے بھی سمبودھت کیا گیا ہے سن 1196 میں یہاں محمد گوری نے حملہ کیا اور اس درگ پر خبجہ کر لیا یہ ستھل مورٹیوں کے کھجانے کے روپ میں وکھیات تھا فورا کورٹ کرولی کے پرمک باجار کا نام ہے کرولی کو برد چھتر کے سمیپ ہونے کے کارن راجستان کا وریندہ ون کہا جاتا ہے انجینی دیوی کرولی ریاست کی کل دیوی ہیں رام بھکت ہنومان جی کی ماتا ہیں یہ راجہ آرزن دیو نے انجینی ماتا کی دیوالے کا نرمان کروایا تھا کرولی کو ورطمان سوروپ دینے کا شہے انتین تین ساسکوں بھوبرپال بھومیپال اور گنیشپال کو دیا جاتا ہے کرولی کے پرسط اتھیاس گھر کا نام ہے دامودہ لال گھرگ کہلا دیوی کو کرولی ماتا کی نام سے بھی جانا جاتا ہے کرولی کو کیلا دیوی کا پریویش دوار ہونے کے کارن پشیش روپ سے پہچانا جاتا ہے کیلا دیوی کا مندر اس مندر میں پرتیورش چیتر شکل اسٹمی کو لگنے والے میلے میں لاکھوں بھگت آتے ہیں اسی لئے اس میلے کو لکھی میلا کہا جاتا ہے لنگوریا کرولی میں کیلا دیوی کے بھگتوں دوارہ گیا جانے والا گیت لنگوریا کہا جاتا ہے کیلا دیوی اپھیارنے یہ اپھیارنے شد روپ سے دھونک بند چھیتر ہے گوپال سنگھ جی کی چھتری بہورا کی چھتری ہر سکھ فیلا سدھیان سب کرولی میں ستھت ہیں کرولی کے شاشک ہر وقشپال سنگھ نے سر پرثم انگریجوں سے سہایک سندھی نومبر 1817 عشوی میں کی تھی کرولی ریاست راجستان کی پرثم ریاست تھی جس نے انگریجوں کے ساتھ سہایک سندھی کی کرولی راجے کی پہلی ریاست تھی جو ڈاکٹرین آف لیپس کے تحت ہستگت ہوئی ہنڈون سٹی کرولی میں ست کشبہ ہے ہرین کشب کی نگری بھی اسے کہا جاتا ہے لال سفید گلابی امارتی پتھر ہنڈون سٹی میں ملتا ہے ہنڈون سٹی میں لال سفید پتھر کے ویپار کا وشیش مہتو ہے جو دھولپور سٹون کے نام سے جانا جاتا ہے دیش کی پرشید امارتیں جیسے لال کلا اور انیک امارتوں میں باہری سجاوٹ کے روپ میں اسی پتھر کا پرےوک کیا اور اتکرش دیو مندروں کے لئے پرشید ہے یہاں کل بائیس دیو مندر ہیں